دوستو اگر آپ بھی ہاردک اور دھونی کو خطرناک کھلاری مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ہاردک نے جتائی سیریز تو خود آئیڈل دھونی سے ملی سراہنا بھارت کے یوہ ستاروں نے نیوزیلینڈ کو انہی کی سرزمی پر روند کر ٹی ٹوینٹی سیریز میں قبضہ جمعیا ہے جس پر پوری دنیا میں اس ان کھلاریوں کے ساتھ ہاردک کے کپتانی کی جم کر تعریف ہو رہی ہے لیکن اب ہاردک کے آئیڈل مہیندر سنگھ دھونی نے خود سامنے سے آ کر ہاردک کو لے کر ایسا چوکانے والا کھلاسہ کیا ہے جسے سناب بھی آپ کا بھی سینہ گروہ سے چوڑا ہو جائے گا تو کیا کچھ کہا دھونی نے ان کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دھونی روہیت اور ویرات میں سے کون ہے سب سے بہتر کپتان ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں بھارتی کے ینگستان اور نیوزیلینڈ کے بیچ تین ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز میں زبردست گھماسان کی امید سب ہی نے کی تھی لیکن کسی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان یوہا ستاروں کے آگے ستاروں سے سجی نیوزیلینڈ کی ٹیم اس طرح گھٹنے ٹیکے گی جہاں پہلا ٹی ٹوینٹی میچ تو بارش کی وجہ سے رد ہو گیا تھا لیکن دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں جب نیوزیلینڈ بھارتی ٹیم کے سامنے آئی تب بارش ہوئی سورے کمار کے چوکے چھکوں کی اور ان کی شتگی پاری کے بعد گیند بازوں کے کہر سے اب بھارتی ٹیم نے وہ میچ 65 رنوں سے اپنے نام کر لیا تھا جس کے بعد باری تھی آخری میچ کو جیت کر سیریز میں قبضہ جمانی کی اور دوستوں تیسرا ٹی ٹوینٹی میچ بھی بھارتی ٹیم بڑی ہی آسانی سے جیت کی طرف بڑھ رہی تھی لیکن تب ہی بارش کی بدولت یہ مقابلہ بنا بنا پورے کھیلے ہی رد کرنا پڑ گیا حالانکہ یہ میچ ڈراؤ گھوشت کیا گیا اور بھارتی ٹیم نے سیریز کو ایک شونے سے اپنے نام کر اتحاس رج دیا اس سیریز میں کپتان ہاردک نے جس طریقے سے ٹیم کو سمحالا ہے جیسے بالنگ چینجز کیے ہیں اب لوگ ان کی جم کر تعریف کر رہے ہیں کیونکہ ان کا پردرشن سچ میں قابل تاریف تھا جہاں جیت کے بعد ہاردک کا ایک بیان لوگوں کو خاصا پسند آ رہا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں اس جیت سے خوش نہیں ہوں ہم یہ میچ پورا کھیل کر جیتنا چاہتے ہیں تو اس کا مزہ الگ ہوتا ہے لیکن ہم جو ہواو سے بدلہ نہیں جا سکتا ایک پل کے لیے مجھے محسوس ہوا تھا کہ اس وکیٹ پر ڈیفینس سے زیادہ اٹیکنگ سوچ کارگار ہوگی جو ہمارے بہت کام آئی تو دوستوں ہاردک پانڈیا کے اس بیان کو اور بھارت کی جیت پر اب مہندر سنگھ دھونی کا بھی حیرت انگیز ریاکشن سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ہاردک کی یہ سوچ بلکل صحیح ہے ٹی ٹوینٹی کرکیٹ آکرامکتہ کا کھیل ہے اس میں ڈیفینس کی سوچ زیادہ لمبا نہیں چل سکتی ہے ہاردک کی سوچ بھارتی کرکیٹ کو بہت آگے لے جا سکتی ہے اس میں عدبود شمدہ ہے جو بہت کم کھلاڑیوں میں دیکھنے کو ملتی ہے اس میں گیم کی بہت سمجھ ہے اور وہ ہر پرستی کے کھیل میں بدلنے میں ماہر ہیں تو اسے پتا ہے آگے کیا کرنا ہے اور وہ سب سے ضروری ہے اس کی یہی سب کوالٹی اسے سب سے خاص بناتی ہے جس کارن ہی اسے اتنی خطرناک کھلاڑی کے روپ میں دیکھا جاتا ہے تو دوستوں ہاردک پانڈیا کی کپتانی میں بھارتی ٹیم نے ٹی ٹوینٹی سیریز اپنے نام کر لی لیکن آپ کو پتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہیں روحیت شرما کے اسدان پر بھارت کا پرمننٹ کپتان بنانا چاہیے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد